اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ سے بہت ہی کرسپی کرنچی اور کریمی بریڈ پاکٹ کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیار ہوتی ہے ریسپی کو شروع سے اندر تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کی لاو فور سیکرٹ کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بریڈ پاکٹ بنانے کے لئے یہاں میں نے بریڈ لیے ہیں کچھ کے کنارے میں نے کٹ کر لیے تھے اور ایک کا بھی اپنے کو کٹ کر کے دکھاؤں گی نائف کے مدد سے اس کے کنارے کٹ کر لیں گے اور جو کنارے یہ بچیں گے ضافی بریڈ ہوگا اس کو میں مکسی جار میں ڈال کر اس سے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اس سے یہ ضائع بھی نہیں ہوں گے اور استعمال میں بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بریڈ کو میں نے کٹ لیا ہے اور اس سے میں بریڈ پرمز تیار کر لوں گے دو سو گرام میں نے چکن لیا تھا اس کو بوائل کر لیا تھا کوئی بھی چیز اس کے اندر میں نے ایڈ نہیں کی تھی سمپل اس کو بوائل کیا تھا ایک چھوٹے ساز کا پیاس لیا ہے اس کو چاپ کر لیا ہے دو عدد میں نے ہری مرچے لی تھی اس کو بھی چاپ کر لیا تھا اور دو ٹیبلس پون یہاں میں نے ہرا دھنیا لیا ہے اب پیاس ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کو چکن کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک شامل کروں گی یا پھر آپ ٹیسٹ کے ایک آڈنگ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ون ٹی سپون پیسیوی کالی مرچ اور یہاں میں ہاف کپ جو ہے مویونیز لے رہی ہوں اور ابھی میں ٹو ٹیبلس پون ڈالوں گی اگر ضرورت پڑے گی تو پیس کے اندر میں اور شامل کر لوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنی بہت زیادہ اس کو رنی سا نہیں کرنا تھوڑا سا ٹھیک رہے اس لئے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بس اس طرح سا تھوڑا سا ٹھیک سا پیس چاہیے ہمیں اگر زیادہ اس کے اندر مویونیز شامل کی تو یہ تھوڑا سا لیکوڈ میں آ جائے گا ہاف ٹیس پون یہاں میں ریڈ چلی ریڈ چلی ساوس شامل کر رہی ہوں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر بریڈ کے جو سائیڈز لیے تھے میں نے اسے بریڈ کرمز تیار کر لیے ہیں اور اس کو بھی رکھ دیں گے ایک سائیڈ پر بال کے اندر میں نے دو عدد انڈے لیے تھے اور فوک کی مدد سے ابھی اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر میں شامل کروں گی ٹو ٹیبلہ سپون کان فلور یہاں یہ کان فلور بائنڈنگ کا کام کرے گا بہت ہی اچھے سکت ہو یہ انڈے کا مکسچر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا اور جب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو بریڈ جو ہے وہ بھی اچھے سے چھپک جائے گا تو اچھے سے اس کو مکس کریں گے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اس میں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے پسٹ اور اس کے اندر کوئی بھی لمس نہیں ہونا چاہیے بہت اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس کو بھی رہ دیں گے ایک سائیڈ پر ابھی لے گی ہے میں نے یہاں پر ایک گہری پلیٹ ہے اور یہ تھوڑی سی بڑی بھی ہے کیونکہ جس کے اندر میں نے انڈے کا مکسچر تیار کیا تھا وہ بال تو گہرا تھا لیکن اس کے اندر جو بریڈ ہے وہ پورا ڈپ نہیں ہوگا تو اسی لیے ابھی جو انڈے کا مکسچر ہے وہ میں اس کے اندر پلیٹ کے اندر ٹرانسفر کر دوں گی تاکہ اچھے سے جو ہے بریڈ کی کوٹنگ ہو سکے دو عدد بریڈ کے سلائس لیں گے اور جو کریمی سا ہم نے چکن کا پیس تیار کیا تھا اس کو اوپر لگا دیں گے یہاں میں ون ٹیپلی سپون لگا رہی ہوں بہت زیادہ نہیں اس کو لگانا یہاں پر اور اچھے سے چمچ کی مدد سے اس کو پھیلا دیں گے اور ابھی دوسرا بریڈ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو پریس کر دیں گے اچھے سے تاکہ جو بریڈ ہے وہ اچھے سے چپک جائیں اور ابھی اس کے انڈے کے ساتھ کوٹنگ کریں گے اچھے سے یہاں انڈہ لگائیں گے تاکہ فرائی کرتے ہوئے جو بریڈ ہے یہ کھولے اور اچھے سے یہاں اس کی انڈے سے کوٹنگ کر دیں گے چاروں طرف سے لگائیں گے اس کے اوپر اور ابھی اس کے اوپر لگا دیں گے بریڈ کرمز یہاں آپ نے بہت ہی دہان سے بہت ہی اچھے سے یہاں اس کی کوٹنگ کرنی ہے کیونکہ جتنی اچھی کوٹنگ ہوگی جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو پھر یہ کھلے گا بھی نہیں اور جو اس کے اندر فیلنگ کی ہے وہ بھی باہر نہیں نکل گی تو اچھے سے یہاں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے بریڈ لگا دیں گے چاروں طرف سے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ آپس میں چپک جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں بریڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو کر لیتے ہیں فرائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی کے اندر میں نے آئل لیا تھا اتنی کونٹی میں تاکہ اس کے اندر اچھے سے بریڈ فرائی ہو جائے اب میڈیم فلیم پر جو بریڈ کو فرائی کریں گے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا یہاں پر ونہ اکتم سے یہ بریڈ جو ہے جلدے لگ جائے گے اس کے اوپر جو کرمز لگائے ہیں وہ بھی بہت ہی جلدی سے اس کا کلر چینج ہو جائے گا ایک طرف سے کلر ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا آگیا ہے اس کا ابھی سائیڈ اس کی چینج کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہی اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا اس کا کلر آگیا ہے اور بریڈ یہاں تیار ہو گیا ہے اور اب اس کو میں نکال لوں گے اور باقی کے بریڈ جو دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھ سے یہاں تیار ہو چکے ہیں ایک بریڈ آپ کو میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا کرسپی کرنچی اور یہ کتنا کریمی ہے اندر سے بہت ہی کرسپی تیار ہوا تھا اور بہت ہی مزے دار تھا یہ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے اور جلدی یہ تیار بھی ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کریمی سا اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ تھا تو امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھے لگے گی تو ساتھ ہی میرے چینل کلاو فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کر دیا کریں ساتھ ہی میرے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں بیل کا بٹن ضرور پریس کریں اور کمٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ